جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے وہ کمال کا ایمان رکھتا ہے انسان کا نقصان مال اور چان کا چلا جانا نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہے بچوں کے چہروں پر اس لئے اتنا نور ہوتا ہے کہ وہ شرارتیں کرتے ہیں سازشیں نہیں زندگی ویسی ہی گزارو جیسا عمال نامہ دیکھنا چاہتے ہو آپ کے نیک عمل کا ایک سرنا بھی زائے نہیں کیا جائے گا آپ نے کسی کو سلام کیا ہو یا راستہ بتایا ہو کسی کو اچھا مشورہ دیا ہو یا کسی کے لئے ہدایت کی دعا کی ہو محشر کے دن ایک ایک ذرہ یہاں تک کہ آپ کے دل کے نیک ارادے بھی آپ کے نیکیوں کے پلڑے میں موجود ہوں گے معاف بار بار کرو مگر بھروسہ صرف ایک بار کرو جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے ہمیشہ ان لوگوں کا چناو کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کیا کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمتِ خداوندی شروع ہو جاتی ہے سب سے خطرناک انسان وہ ہے جو بے حص ہو بے حصی ایک روحانی بیماری کی انتہائی شکل ہے پھولوں کی مہک کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے مگر اچھے سلوک اور اخلاق کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے انسان کا اخلاق زبان، سوچ اور ظرف بتا دیتا ہے کہ وہ انپڑھے پڑھا لکھا ہے یا پڑھا لکھا چاہل ہے اپنی زندگی کو بے ضرر پرانا عبادت کی ابتداء ہے اور اسے دوسروں کے لیے فائدہ مند بنانا انتہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لوگوں کو جس طرح چاہے عظمہ دیکھ ساپ پچھوں سے کم نہ پائے گا دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گناہکار نظر آنے لگے دھوکہ کھانے والے کا پیٹھ تو بھری جاتا ہے لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی